تو یہ دیکھئے یہ ہیں بہت ہی مزیدار بہت ہی ٹیسٹی کیلشیم سے بھرے ہوئے سنگھاڑے جو کہ آپ بازار سے بہت مہنگے لے کے کھاتے ہیں تو چلیئے آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ کس طرح سے آپ یہ گھر پہ بنا سکتے ہیں بہت ہی کم پیسوں میں اور بہت ہی ہیلڈی تو چلیئے چلتے ہیں فیاس کے کچن میں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو میں ہوں فیاس انساری اور آپ دیکھ رہے ہیں فیاس انساری فوڈ سیکٹرز تو دوستو کیسے ہیں آپ آج کی ویڈیو میں ہم سنگھاڑے اوبالیں گے اور آپ کو بتائیں گے یہ کس طرح سے اوبالے جاتے ہیں اور یہ گھر میں ہی بہت اچھے طریقے سے یہ کام ہو جاتا ہے تو آپ کو پتہ ہے کہ جو سنگھاڑے ہوتے ہیں بازار سے بہت زیادہ مہنگے ملتے ہیں اگر یہی آپ گھر پہ لے کے آئیں تو آپ بہت آسانی سے بوائل کر سکتے ہیں اور مزا رہے سکتے ہیں سیزن کا سنگھاڑوں کا تو یہ ہمارے پاس دو کلو سنگھاڑے ہیں جتنا آپ کا دل کرے آپ لے سکتے ہیں آپ نے ان کو اچھی طرح سے واش کرنا ہے کہ اس کے اندر جتنی بھی رسٹ ہوتی ہے یا مٹی جمعی ہوتی ہے وہ اچھی طرح سے اتر جانی چاہیے اس کو بنانے کا جو طریقہ ہے وہ بہت ہی آسان ہے بہت ہی سمپل ہے مگر ہر کسی کو نہیں پتا کہ یہ کیسے پکتے ہیں تو چلیے آج ہم شروع کرتے ہیں اپنا ویڈیو اور آپ کو بتاتے ہیں ہے آپم اپنے ان کو کیسے پروفیشنالی گھر پر بوائل کرنا ہے ہم نے گیس پر اس میں اکڑایا ، سنگھاڑے سارے سمگھاڑے آپ نے اس کے اندر سے اچھا طریقہ سے پوزیشنل کے ڈالائے شاخطے کر دانا ہے پانی پانی آپ نے زیادہ نہیں ڈالنا ہے پانی عمی Brittانkie بھر دینا ہے اس کے اندر آپ نے پانی ڈالنا ہے آدھا کپ ڈالنا ہے یہ سارہ نہیں ڈالوں گا اسے بھی میں تھوڑا ای ڈالوں گا شیٹے مارنے اس طرح سے ایسے کیونکہ کیونکہ اسے ہم نے سٹیم دینا ہے یہ بالکل سٹیم پہ پکے گا بالکل سلو فلیم کے اوپر تو اب ہم اسے لگ دیتے ہیں کچھ دیر کے لیے سٹیم ہونے کے لیے اور یہ آپ رکھ رہا ہے تقریبا پندرہ سے بیس منٹ کے لیے درمیان میں آپ چیک کر سکتے ہیں تو اس طرح سے جیسے وہ بریانی کو دم لگاتے ہیں اس طرح سے اس کو دم لگا دینا ہے پندرہ سے بیس منٹ یہ لیے پندرہ سے بیس منٹ گزر چکے ہیں اب ہم اس کو دیکھتے ہیں یہ دیکھیں کیسے اس میں سٹیم کل رہا ہے اور یہاں پہ ان کی جو لکھ ہے وہ بتا رہی ہے کہ یہ بالکل گل چکے ہیں جو پانی تھا وہ ڈرائ ہو چکا ہے اور یہاں پہ بیس منٹ کے لیے ہم نے اس کو دم لگایا ہے اور اب ہم اس کو کھول کے چیک کرتے ہیں یہ دیکھئے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ کافی کرم ہوتے ہیں ابھی بھی کافی یہ کرم ہے تو آپ نے اسے تھوڑا سٹنڈا کر لینا ہے یہ دیکھیں کتنے اچھے طریقے سے یہ تیار ہو چکا ہے اس کا چھیلکہ اتار لیں آپ اور چیک کر لیں یہ دیکھیں ابھی کافی کرم ہے میں نے کرم بھی پکڑ لیا ہے تو یہ دیکھیں کتنے سانے سے ٹوٹ گیا ہے نہ یہ ہارڈ ہے اور نہ اس کے اندر پانی گیا ہوا ہے اور یہ بہت ہی کرنچی سا ہے ایسا ہی ہونا چاہیے تو یہ دیکھئے بال میں ہم نے نکال لیا ہے کچھ چھیلکے کے ساتھ رکھ لیے ہیں اور اس کے لئے سرونگ کے لئے ہمیں چاہیے چاٹ مسالہ کالا نمک اور لیمن تو اس طرح سے دیکھئے کتنا خوبصورت ہارٹ بنا ہوا ہے یہ چاٹ مسالہ ساتھ ہے اور یہ کالا نمک ہے لیمن بھی آپ لوگ جوز کٹ لیتے ہیں اپنی مرضی ہوتی ہے کتنا خوبصورت تیار ہو چکا ہے آپ بھی سے ٹرائے کریں اور تو آپ اسے اس طرح سے بنائیے بس آپ نے یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ آپ نے اس میں بہت سارا پانی ڈال کے اس کو بوائل نہیں کرنا جسٹ پانی کا چھنٹا لگانا ہے اور اس کو آپ نے سٹیم کرنا ہے بیس منٹ کے لئے تو بہت ہی کرنچی سے اور بہت ہی مزے کے بنیں گے تو یہ دیکھئے فیاس بہت مزے لے رہا ہے تو اس کے ساتھ ہمیں اجازت دیجئے ویڈیو کو لائک کریے گا چینل کو سبسکرائب کریے گا اب مجھے اجازے اللہ حافظ تھانکیو سو مچ اللہ حافظ بائی بائی